صلو علم حبیب صلو اللہ تعالیٰ علام حمد نجت المؤمنی خیروعی من عملہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ صلو علم کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمانی جئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی باوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اکبر تا آخر دیکھوں گا صلو علم حبیب صلو اللہ تعالیٰ علام حمد میں بلغ ملو سلطا کا بچر چا کرو سلطا کا مکرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ عَلِكَ وَعَسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ رحمتِ عَلَىٰ نُورِ مُجَسَّم شاہِ بنی آدم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عَلِي شَان ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہم گھر سے نکلیں اچھی نیتیں کر کے گھر سے نکلیں کریں گے یہ اچھی نیت دیکھیں یہ اچھی نیت یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تو یہ نیت کریں آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عز یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضوریہ سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا یہ نیت جب آپ گھر سے چلیں یہ کس کا کوئی تختیب وغیرہ بنا لیں کوئی فرم بنا لیں اپنے گھر پہ لگا دیں اور گھر پہ لگا کر آپ پھر اس کو مکتبے سے تو یہ تغرا ملتا ہے اس کو لے لیں اپنے گھر میں لگائیں ہم جب گھر سے نکلیں تو کیا ہم یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچوں گا باپسی نہیں آیا تو ہماری طبیعت بدقسمتی سے یہ ہے جنرل بات کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس طرح کی عادتیں آپ کو امیدیں نہیں ملیں گی کہ جیسے گاڑی میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ٹیپ ریکارڈر ہی ہون ہوتا ہے جس میں گانے بچتے ہیں اب یہ گانے بچاتے ہوئے مرنا کیا مرنا ہے یہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے مقتوب گیا تھا عرب شریف کا کسی شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بریتے ہیں وہاں تو ٹو 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 ہائی وے جو وہاں ہوتے ہیں اس پر گاڑی چل رہی ہوتی ہیں تو اتنی ہائی سپیٹ کے پر گاڑی جا رہی ہوگی تو اس میں ایک شخص کا حدثہ ہو گیا جب اس کو نکالا گیا گاڑی سے باہر تو اس کی جان باقی تھی مگر بدکس وقتی سے اس کی زبان سے وہ گانا نکل آتا تو گانا وہ چلتی گاڑی میں سن رہا تھا اور مر گیا وہ یہ درانے کے لیے کہہ رہا بھولے یار تم دراؤ تو نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں دراؤ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں دراؤ رہا ہوں ہم درے تو صحیح اب درتے ہی نہیں ہیں سب سے بڑا پرولم ہی ہے یہ ہم درتے ہی نہیں ہیں ہم کو چھوڑی جو تھا اس کو خانی ہوا یہ مر گیا یہ موڈ آتی ہے یہ مرنے کے لیے اس نے سگنال نہیں توڑا تھا مرنے کے لیے اس نے رب رائنگ نہیں کی تھی کوئی مرنے کے لئے تھوڑی کو کرتا ہے کوئی گھردتوں کو خودکوشی کرنے ہی بھڑی چلاتا ہے اور سبب یہی بنا جہاز پڑھ جاتے ہیں ہواہوں میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے جہاز ہواہ میں جہاز پڑھ جاتے ہیں ٹرینوں کے حادثات آئے دین سنتے رہتے ہیں پٹریاں اخر جاتی ہیں انجن کے انجن ٹکرا جاتے ہیں ٹرائلر کے ٹرائلر ٹکرا جاتے ہیں ہم دنیا میں حادثات کی اگر پرسنٹیج نکالیں تو ٹرپک میں ہونے والے حادثات ہو سکتا ہے کہ دیشتگردی کے ساتھ ہونے والے حادثات سے زیادہ ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ جو دیشتگردی کے ساتھ جو فائرنگ سے اور اس سے خوافہ حراس ہے جو لوگ مرتے ہیں جس کی دنیا میں مظامت کی جاتی ہے اور مظامت جو اس طرح کرتے ہیں دیشتگردیاں خوافہ حراس بھیلاتے ہیں واقع ان کی مظامت کرنی چاہئے لیکن ان کو کل کیوں نہیں روک رہا کہ یہ جو غیر تربیتی یافتہ ڈرائیور جو یہ لے کر چلے گئے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سو سو کو لے کر چلے گئے اس کی ذمہ دار ہے کس کے سر پر ہے یہ رب ڈرائیورنگ کے نام پر اس قدر تیزی کے ساتھ جو بسے اور گاڑیاں اور جو دوڑاتے ہیں اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ مانوہ جو اور ٹیک کرتے ہیں اور کارے سامس آ رہی ہوتی ہے اس کو دبنا پڑتا ہے موٹر ساکر آ رہی ہے اس کو دبنا پڑتا ہے وہ دو روٹ کی جو بسے جا رہی ہوتی ہیں سیم روٹ کی جو بسے چل رہی ہوتی ہیں ادھر تو روڑ بہتنے میں ڈر لگتا ہے کہ ہر بس چاہتی ہے کہ پہلے میں آگے بھلو تاکہ آگے کا پیسنجر مجھے مل جائے سو ربے کا پیسنجر ملے گا اس کو بہت مشکل سے سو ربے کا پیسنجر ملے گا اور کسی کی جان یہ دہا پہ لگا دیتے ہیں پیسنجر کی جان دہا پہ لگی بھی ہوتی ہیں مسئلہ یہ کہ پیسنجر بھی اس کی گاری کو بسند کرتا ہے جس کا ڈرائیور زیادہ تیزی کے ساتھ آورٹ ٹیک کر کر رہے ہیں یہ گاڑی چھی یہ نمبر والی گاڑی ہے یہ جو بھگات آئے اس کے ساتھ دیڑھ جاؤ یہ ہے یا نہیں یعنی یوں سمجھے کہ باہر اچھا یہ جب تک ہے نیچر ہے تو ڈرائیور بھی یہی کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میری بھیاڑی اسی میں کہ میں اس طرح مطلب کے بے باقی کے ساتھ گاڑی چلا ہوں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈرائیور بھی مرتا ہے کنڈیکٹر بھی مرتا ہے کنڈیکٹر تو درست ڈلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور کو کنڈیکٹر تو اس کی گاہی بھی زیادہ اچھی لگتی ہے وہ تو دبا دب شیشے پر وہ گیٹ اوپا ماری رہا ہوتا ہے کہ بھگا 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 جلدی بھاگ جلدی بھاگ اور پسنڈروں کو موجھ لگی ہوئی ہے آخرے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مر جاتے ہیں کتنے ابھی حادثات آپ نے دیکھے تو عرض کرنے کا مقصد دی کہ چاہے ہم موٹر سیکل پہ جائیں چاہے ہم بس میں جائیں چاہے ہم کار پہ جائیں یا پیڈل جائیں اسے پیڈل جائنے والے بھی مر رہے ہیں تو آپ دیکھیں موت کیسے آ رہی ہے آپ پھٹ پا بگڑے ہوئے ہو کچھ بھی نہیں ہے آپ پھٹ پا بگڑے ہو بس کا انتدار کر رہے ہو بس آئے گی اتنے میں سامیتے کار آئے اس کا ٹائر آڑی ٹوٹ گیا آپ کو لیتی ہو چلی گئی مر گئے یہ موت ہے یہ موت ہے تو جہاں موت ہے اور جس کو مرنا ہے اس کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے جس کو مرنا ہے اور یہ اس طرح کی موتیں آ رہی ہیں آپ ہمارے سامنے ہیں اتنی موتیں ہو رہی ہیں سو سو دو دو سو تین تین سو ایک ایک ساتھ مر جاتے ہیں ہمارا ناجہ نے کس طرح انجام میں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہر موت ہمارے لئے نصیت ہے کہ موت نصیت کے لئے کافی ہے اسی طرح جب آپ کی گاڑے کو حادثہ ہو جائے تو ار وقت اتر کر لڑنے کے بجائے کچھ معافی اور درگزر سے بھی کوئی کام لینے کی صورت پیدا کرے ہمارے ہم مزاج اجی ہو چکا ہے روڈ پر جب آپ بھی آج آپ ہونے گھنٹے کا راستہ کہیں بس نہ بیٹھ کے بھی اتیئے کرتا تو راستے میں اس کو بہت سارے ابرپ کے مناظر نظر آتے ہیں وہاں سے دس تو وہ راستے میں جھگڑے دیکھ رہا ہوتا ہے کسی نے کار لگا دی اب وہ کار والا پہلے تو اترے گا پھر اپنی کار دیکھے گا پیچھے بمپر وہ ہلکا سا تچ ہوا تھا موٹر سکل والا سیما سیما تھا خرا ہوا ہے لگ گئے اس کا کیا لگ گئے اسی کا قصور تھا پھر وہ جا کر وہ بمپر دیکھے گا پھر اس کو دیکھے گا کیوں بھائی نقشے میں ہے کیا نظر نہیں آتی گاری یہ کیا مار دیا بریک نہیں لگا سکتا تھا اندھا کی درگا اب وہ اندھا کی درگا بولا تو بولے گا میرے کو نظر آتا ہے یہ تیرا مو ہے اور وہ اٹھا کر مارے گا اس کو اندھا نہیں ہوں یہ سارے جھگڑے راستے میں ہوتے ہیں تو یہ جھگڑا اس نے آگے سے دے دیا اور یہ ٹریفک جام یہ دونوں ہٹیں گے بھی نہیں یہ دونوں ہٹیں گے بھی ہڑے رہیں گے اور پیچھے ساری ٹریفک جام کیا یہ اچھا ہوتا کہ کوئی درگزر سے کام لے لیتے ہیں ویگن والے کے ساتھ بھی یہی ہوتا درائیور کے ساتھ عمومن ویگن والے تو مار ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی کو وہ جلدی اتنی ہوتی ہے ویگن والوں کو وہ مار ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی کو اور پھر ویگن والے نے بھی اپنی وہ جو وہ کیا وہ ٹائٹ چلانے کا نہیں ہوئی وہ جیک جیک کا جو راڈ ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ سیڈ کے نیچے رکھتا ہے وہ نہیں وہ راڈ ہوتی ہے اس کے پاس رات ہوتی ہے نا وہ رکھتا ہے پھر سیڈ کے نیچے حالانکہ وہ ریتی جیک کے پاس ہے وہ اسے پتہ ہے کہ جیک کا استعمال کب ہوگا اور روڈ کا اس کا استعمال زیادہ ہے میرے پاس وہ فوراں وہ کو پڑھا ہوگا سیڈ کے نیچے سے جیک وہ رات نکالے گا نیچے تو کوئی سیڈہ دوار کر کے مارے گا کسی گاڑی کو یا کسی بندے کا سر بھار دے گا وہ یہ کرتے ہیں گزتے والے بوت ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو خشباہ ہو جلدی آجاتا ہے ماضی درگزر اس طرح مطلب ان کا ہوتا نہیں ہے ان کی غلط ہی ہوتا ہے بھی جون میں وٹر کے ماضی نہیں مانگیں گے جڑیں گے ٹرکوالا بھی لڑے گا ٹرکوالا دیساء تو وٹر تر Michi نہیں ہے اس کے پر چڑنا ہی مشکل ہے وہ دروازے وغیرہ بند کیا کہ اسے دروازہ ہوتا ہے اس کے پر چڑنا ہی مشکل اتار ترہی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ کیا بات دینا تلافی کر لینا کسی کا نقصان ہو گیا کسی کی موٹر سیکل توڑ پھوڑ دی کسی کی کار توڑ پھوڑ دی ایسا مطلب کیسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اس طبقے میں اس طرح کا دلزبہ کم ہے کیونکہ اس لئے کہے یا رکوں گا ماں بھی مانگوں گا بولے گا کہ خرچہ دے خرچہ دوں گا تو جتنا آج کم آیا ہے نہیں اترا میرے کو خرچہ دینا پڑے گا تو خرچہ بچانے کے چکر میں اگلے کا نقصان کر کے وہ چلا جاتا ہے مجھے برابر یاد ہے ہم یہ امیرے نے سنت کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے تھے گاڑی تو برٹ پروف ہے لیکن وہ گلی میں ٹرن کرتے ہوئے کسی کی گاڑی کورنر پر کھڑی دی اصل میں پارکنگ کرتے ہو بھی آپ بھی سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا کلی کہ کورنر پر گاڑی نہ کھڑی کروں کہ ٹرن کرنے والا میرا بمپر توڑ کر چلا جائے گا یہ اس کو بھی نہیں بچارے کو سمجھ بڑتے ہیں ہمارے اس کا شعور نہیں ہے ٹریفک کے مطالق یا ڈرائیونگ سے مطالق یا کار یا اس کے کیوں شعور اتنا ہے نہیں سیکھا نہیں ہے چل رہی ہے گاڑی تو وہ پھر لگ گئی گاڑی جیسے آگے گا امیل سنت نے محسوس کہلیا کہ گاڑی ٹچ ہوئی ہے آپ نے اپنی گاڑی رکوا دی تو فرمایا کہ اس کی گاڑی کو لگا ہے ٹچ ہوئی ہے لگا ہے کچھ کوئی اتر کے معافی مانگا یا مجھے اترنے دو پھر دو اس لائی بھائی تھے وہ اتر اترے اور اتر کے اس کے پاس گئے جو میری اطلاع کے مطابق اس کو جا کر یہ بتایا اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میری گاڑی کو لگ گیا ہے پھر اس کی گاڑی والے کو ڈھنڈا اس کو کہا بھئی یہ لگ گیا اگر آپ کو ہیں تو یا پھر ماف کرتے دیسے گئے معافی کروا کر بھی پھیجانے مدینہ آئے آپ یوں توڑ بھوڑ کر کسی کی گاڑی آگے چلے گئے کسی کو نقصان پرچا کر آگے چلے گئے کسی کو ٹکر مار کر آگے چلے گئے اور وہ کھڑا ہوا غلی وہ بھی بچارہ سمجھ نہیں ہے اس کو لگیا ہوا ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور عجیب و غریب روڈ کیا حل سے عجیب و غریب ہوتی ہے وہ کار والا اس شیشے چڑھے ہوئے اسی اندر چلنا ہے ٹی بھی کیا پتا بجرا اور وہ کسی کو دوٹ دے کر آگے نکھا جا وہ موٹا تھا کلوان اس کو گالیاں دے رہا ارے بھائی اس کی گالی گالی تو یہ سن رہا آپ نہیں اس کو دعواز بھی نہیں جا رہی ہے تمہاری کس کو گالی دے رہی ہے کس کو بول رہا ہے گالی دینا بیسے آرام ہے تو یہ سارا کے سارا جو انہیں ہمارے اندر برد باری نہیں ہیں برد باری سب وہ تحمل اب سرک پر آئے ہیں ہزاروں گاری ہیں سرک کے اوپر تب لگتی تو ہے نا یا اور جو مار رہا اس کو چاہیے کہ وہ تلافی تو کرے نا نقصان تو پورا کرے کسی کو لگ گیا تو اس سے معافی تو مانگو اس کی دیل آزاری ہوئی اس کا نقصان ہوئی اس کو زخم لگے وہ یہ ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے کہ ایک ویگن والا راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا اس کے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ملتا نہیں ہے وہ واقعہ میں بھی دیکھ رہا تھا ہے منظر لیکن اب دیکھ کر نکل ہی گئے بھر وہ منظر دماغ میں لے گیا کہ وہ تو پیچھے والے جو گاڑی والا تھا وہ اترا اتر کر ویگن میں گیا اور درائیور کوئی زور کا مارا ہے کہ بس اس کا مارنا یاد رہے گیا اور درائیور کر کچھ نہیں سکا سارے درائیور تو نہیں کوئی سے مطلب کہ وہ باپ کے باپ ہوتا ہے کہ اتر کر پھر اس سے بدلہ بھی لے لیں گے مگر اس کو مارا بلا زور کہتا اس نے وہ ویگن والے ہوتا ہے بیچار یہ ہٹتے بھی نہیں ہیں ویگن والے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پر کھڑا ہونا ہے ان کو بتا گیا دس میں تک میں کھڑا ہی رہوں گا پیچھے لاکھ ان کا حرم بجا اور لاٹ رہے ہیں یہ ویگن والے نہیں ہاتھی کھڑا ہو گیا ہے وہ وہ جب تک ہنس کھانگا نہیں آگے بڑھوں گا نہیں اور جو کو غریب حالت ہوتی ہے اور یہ بنتے ہیں میں کوئی لڑا جھگرے کے اسباب اس لئے آپ کو میں کوئی مافیو در گزر کے فضائل بیان کرتا ہوں حضرت سیدہ انس ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرلی ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا عجر اللہ عز وآلہ کے ذنہ کرم پرے وہ اٹھے اور جنت پر داخل ہو جائے بھوچا جائے گا کس کے لئے عجر ہے وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لئے جو معاف کرنے والے ہیں ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ہے معافی آپ نے بولے میں معافی کیوں مانگوں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا یہ ہوتا ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا اس کو بولو وہ معافی مانگے کیا بگاڑ لے گا وہ جانتا نہیں ہے میرے کو یہ جمعہ بولتے ہیں جانتا نہیں ہے میرے کو یہ جمعہ تو فیمس ہے جانتا نہیں ہے میرے کو تو اپنے یہ بولتے ہیں آج سے پہلے نہیں جانتے آپ جان گئے آپ بدماش ہو یہ کون بولتا ہے کہ جانتا نہیں ہے میرے کو شریف آدمی تو نہیں بولے گا شریف آدمی یاد رکھئے شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے شریف آدمی ظلم سیتا ہے اب جو بولے کہ جانتا نہیں ہے میرے کو یہ پہلے یوں کریں گے جانتا نہیں ہے میرے کو کون ہو اب اس کو کیا جواب دے کون ہے بدماش ہو یہی جواب دے گا بدماش ہو پھر لڑ رہے ہو گریبان بھی کھلا ہو آیا آپ کا گالیاں بھی دے رہے ہو تو تلا بھی کر رہے ہو معاف بھی تو کرو لے بھائی معاف کرو تو کیا حرد کیا معاف کرنے میں معاف کر دو نقصان اللہ ثواب دے گا اللہ عجر دے گا ہاں ایک نوکر ہے اس کے مالی کی گاڑی ہے اور اس کے مالی کی گاڑی کو نقصان پہنچا تو اس کی صورت علیک ہے کہ نوکر معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ بیش علیک ہے مگر یہاں تو معاملہ تو درائیونگ کے حوالے سے دیکھیں تو جس کی عام کار ہوتی ہے سیٹ بیٹھا ہوتا اب سیٹ کا کیا چلا جاتا ہے تھوڑا سا مددوں کے پیس تجھ کر آگا گاڑی صحیح کروالے گا لیکن وہ بہت زیادتی کرتے ہیں سیکل والے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے رکشہ والے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ یہ غلطی نہیں کرتے غلطی کرتے ہیں یہاں باپ معاف کرنے کی ہے جب معاف کرے گا کون سوال تو یہ ہے کہ معاف کون کرے گا معاف کرے گا ہی نہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بھائی جس کے ذر زیادتی ہوئی نہیں ہے اس سے معافی کا مطالبہ کسا آپ کو میں نے کہا ما شاء اللہ آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں تو آپ کو برا لگے گا کیا آپ کو بولے گا اس کو معاف کردو اس کو تمہاری تاریف کیے اس کو تمہاری بہت تاریف کیے اس کو معاف کردو کبھی بھی نہیں ہوگا معافی ہے ہی تب کہ جب بندہ زیادتی کرے گا آپ کے اوپر ظلم کرے گا آپ کے اوپر ستائے گا آپ کے اوپر تب ہی آپ معاف کرو گے نا پھر یہ کہنا کہ میں معاف کیوں کروں میری غلطی تو نہیں غلطی تو اس کی ہے آرہ بھائی غلطی اس کی ہے تب ہی تو آپ کو کہہ رہے کہ معاف کر دو اور اس کو کہہ رہے معافی مانگو کہ جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے جس کے ساتھ غلطی کی وہ معاف کر دے انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں لیں گے کہ جب یہ دونوں ایک جسروں کو معاف کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس کے بھی زبردست بہاریں کہ حضرت سیدہ موسیٰ قلیم علیہ نبی نے علیہ السلام نے عرض کی اے رب عالی عز و عجل تیرے نزدی کونسا بندہ زیادہ عزت والا ہے فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقطوط المدینہ کی مطبوع آٹھ سو باسر صفات و مشتمل کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر چھے سو چار تا چھے سو پانچ برے ایک صفر میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں مجھ سننے والی روایت ہے غورت بن حارس نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھیچ لی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو غورت کہنے لگا اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے تلوار اس کا حد میں دی ہمارے آقا مکی مدری مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کون بچا سکتا ہے اللہ کون بچا سکتا ہے اللہ نبوت کی حیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا غورت گر گرا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بچائیے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا تیناد غورت اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگو میں اسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا سلام اس پر کے جس نے خوب کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے خوب کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کے جس نے خوب کے پیاسوں کو کبائے دی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک دندان کو شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں آپ غور کیجئے ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام ہیں جو اس طرح معاف فرما دیا گتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دسمن آجائے تو چادر بھی بچھا دیتا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم عینہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تقلفاً اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ آپ معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے اپنی پیاری آدائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معاف کرنے کی عادت یہ پیدا کرنی پڑے گی اور گصہ پر قابو پانا سکھیں گصہ آ جاتا ہے بہت گصہ آتا ہم کو گھر میں بھی گصہ بہت آتا ہے بچوں پر تو گصہ ہوتا تھا بچہ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہے تکیاں ہمارے ہاتھ میں آگئے ہیں اے دیو اس کو جو مارتے ہیں بچہ کیا کرے گا ابو 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 پکارتا پکارتا چلا چلا کا سیما ہوا بیڑھ جائے گا گصہ بہت آتا ہے یہ جو بہت دوکر ٹرانسپورٹ والوں کو بھی گصہ بہت آجاتا ہے عمومی طور پر سب کو آتا ہی ہے گصہ اب آئی جاتا ہے وہ گصہ جو اس طرح نافذ کرتے ہیں اس کا انداز ہمارا بھائیانک ہے اور واقعی کبھی کبھی لگتا ہے کہ گصہ جس کو آیا اب وہ یہ گصہ میں یہ بہت کر رہا ہے گصہ جو اپنا اتار رہا ہے اگر اس اس کی مونے بنا لی جائے گصہ کر رہا ہے اب اس کا گصہ بھنڈا ہو گئے اور اس کو بیٹھ گا دکھا اب تو دیکھے گا پوچھے گا یہ میں نہیں ہوں آرے بھائی آپ نہیں ہے میں نہیں ہوں اس کو رکی نہیں آگا یہ میں ہوں یہ بھیانک آدمی میں ہوئی نہیں سکتا وہ نصے پھول جاتی ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں چہرہ پھول جاتا ہے اور بیشت اختیارہ کو بھیشیارہ انداز میں یہ ٹوپتا کسی کو پر اور مارتا ہے اسی طرح مرد بھی کرتے ہیں شور کرتے ہیں عورتوں پر جب گصہ آتا ہے ان کو کیا نہیں کرتے ہیں جو ہاتھ میں آیا مارتے ہیں بال سے پکر پہ پھنکتے ہیں گال پہ تھپڑ مارتے ہیں ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں ماں کی گالیاں باپ کی گالیاں اور اس کے بچے کونے میں بیٹے سیمہ کو دیکھ رہا ہوتے ہیں ہمارا باپ مردان کی دکھا رہا ہے آج ہمارے باپ سے زبردہ مرد پورے محلے میں نہیں ہیں جو ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور مار رہا ہے دبا دب مار رہا ہے آخر اس کا بچہ بڑا ہوگا باپ کا دوست بنے گا کیونکہ بچہ فچری طور پر ماں کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے ہمدردی زیادہ ہوتی ہے ماں کی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ پھر غیرت کے نام پر مارتے ہیں ہمارے آئے گئے غیرت عورت نے کوئی ایسا کام کر دیا جس اسی غیرت جوش کھا گیا اب غیرت کے نام پر مار کر جان لے لیتے ہیں جسے واقعات ابھی پڑتے ہیں کہ شوہر نے غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیا ماذا اللہ اب اب بتائیے اب یہ کیسی غیرت ہے بیوی کو جلا دیا یہ کیسی غیرت ہے اس کا سر مولی دیا یہ کیسی غیرت ہے اس کے کان موچ دالے یہ کیسی غیرت ہے اس کا ناک کٹ دیا یہ کیسی غیرت ہے اس کے ہوت کٹ دی کیسی غیرت ہے اس کے زبان کٹ دی کیسی غیرت ہے اس کا ہاتھ توڑ دیا کیسی غیرت ہے اس کا باہ توڑ دیا کیسی غیرت ہے یہ یہ کیسی غیرت ہے اتنا ظلم کیا اپنے ایک عورت کے اوپر سہن کرو بیٹی ہوئی ہے اس عدد کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جب باہر کا الہی عز و جللہ میں تم ہی حاضر ہوگے اور تمہاری بھی ہی حاضر ہوگی اس وقت جب یہ باہر کا الہی عز و جللہ میں فریاد کرے گی یہ مولا اسے میرا حساب لے کر دے اسے میرا حساب لے کر دے اسے متظر کیا ہے اس وقت کونٹی شے کونٹی شے دو گئے کیا دو گیا اپنا غصہ اپنا یہ غیرت کے نام پر یہ شرعی جو حدود توڑے یہ کیا پہش کریں گے نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں مظلوم کو نیکیاں دینی پڑیں گی جس کی کار توڑ دی جس کی موٹر سائیکل توڑ دی آج اس کو نہیں پتا کہ آپ توڑ کر چلے گئے آپ تو ٹرک لے کر بھاگ گئے گاڑی لے کر بھاگ گئے کار لے کر بھاگ گئے بس لے کر بھاگ گئے اس وقت کے ساتھ آپ نے اگلے کو دبا لیا وہ دب گیا فران کروا دیا اس کو چھپ کروا دیا اس کو دھنکیاں دلوا دی سب کچھ کر دیا وہ سہیم گیا چھپو گیا مانتا ہوں تم نے تعلقات تم نے پیسے تم نے دولت سب کا استعمال کر لیا اس کو چھپ کرا دیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے بھا یہ یاد رکھو ایک دن مرنا ہے آخر موت مر گئے مر گئے برگاہ الہی عزو جللہ میں حاضر ہو گئے اس دن اس کو اس دن پیش پیشی کا دین ہے وہ پیشی ہے اور وہ مظلوم آئے گا وہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا میری کار کے ساتھ میری موٹر سیکل کے ساتھ میری سیکل کے ساتھ میرے گھر کے ساتھ خود میرے ساتھ مجھے مارا میرا سر بھار دیا میرا ملو بھار دیا مجھے قتل کروا دیا قتل کیا نہیں قتل کروا دیا میرے لئے ریکنگ کی تھی میری جاسو سے کی تھی سب کچھ اُس دین اُگلنا پڑے گا ہم مسلمان ہیں ہمیں ڈرنا ہیں قیامت کا دین ہیں اور ہم کہتے ہیں مالک یا مدین روز جزا کا مالک حساب کتاب ہے قبر کا معاملہ ہے ہم یہاں پر صرف یہ آنکھیں بند کر کر کمانے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کرنا پڑے گا اور آج ذہن بنا لو معافی مانگنے کا اگر بیوی پر ظلم کیا ہے معافی مانگیں بچوں پر ظلم کیا معافی مانگیں چہرے پر مارنے کی تو جانور کوئی اجازت نہیں ہے انسان تو پھر انسان ہے اور ہمارا ہاتھ سب سے پہلے اٹھتا ہے چہرے کے اوپر ہے سب سے پہلے چہرہ ازد بیاد ہے چہرے پر ماننا حرام ہے ناجائز ہے سب سے پہلے آدھار کر کے چہرے پل جائے گا اور جو زیادہ بندناش ہوگا پہلے مارے گا یہ بھی آپ کو بتا دو جو بڑا بندناش ہوگا یہ بڑے بندناش کی کولیٹی ہوتی ہے بڑا بندناش سب سے پہلے مارے گا اگر اس نے ہاتھ مجھ پہ دھر دیا تو میری بندناشی کا جو گبارہ رب پھٹ جائے گا تو ساری بندناشیاں کہاں یہاں فیسہ کہاں یہاں اسو اسو کا یہاں سورس کا یہاں تعلقات کہاں یہاں سب یہی ہیں کئی بندناشیاں کرنے والے درانے دھمکانے والے فالچ کے مریض ہوگا بستر پر پڑے ہوئے ہیں ساری نجاستہ بستر پر ہو رہی ہوتی ہے اب بلاؤنا تعلقات کو خرچہ کرونا اپنے اوپر کہ فالچ چلا جائے نہیں جاتا ہارڈ کا پیشنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے شکر کا پیشنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے بدعوان ہی لیتے ہیں نا کتنے لوگ تو بدعوان نہیں لگے گی اگلا در کر سین در بیٹھ گیا اس کی بینی بچے در کر سین در بیٹھ گئے کہ انہوں نے تمہارے لئے بدعوان نہیں کی ہوگی کہ یہ اللہ اس کو غارت کر دے اس کو برباد کر دے اس کو تباہ کر دے اور جو ان کی بدعوان قبول ہوگئے پھر کیا کروگے مظلم کی بدعوان سے تو بھرو فوری قبول ہو جاتی ہے جس طرح ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو معاف کرنا سکھئے اور معافی مانگنا سکھئے غصہ آ جائے صبر کیجئے غصہ کو بے بھرک نافذ مت کر دیجئے کہ آپ مار سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کوئی سمانے اوزار ہے اتھیار ہے اور آپ نے چلا دیا کیا کرنا ہے کیا ادھر سب کچھ کر کر آکر جانا ہے نا کر لیا چلو کر لیا سب کچھ کر لیا دولت بھی مل گئی عزت بھی مل گئی شعورت بھی مل گئی سلطلت بھی مل گئی منصہ بھی مل گئی سب کچھ مل گئی کب تک کب تک آخر یہ سی فرد کو ایک دن کوڑا لٹھا پہنا کر اتنی سی قبر میں ڈال دیا جائے گا کوئی سیڈ صاحب کو کوئی سونے کی قبر میں نہیں ڈالا جائے گا کوئی سیڈ صاحب کو کوئی مطلب بوس کی کپڑا اور رشن کا کوئی کپڑن نہیں بیچان جائے جائے گا اس کو بھی وہی کپڑا لٹھا کوڑا لٹھا پہنا دیا جائے گا اس کو بھی اسی طرح خسل دیا جائے گا اسی طرح اس کو بھی قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی جائے گی اب کیا کرے گا دیکھیں ہر ایک کو اپنے اس وقت کو یاد کرنا ہے یہ وقت وہ میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو جو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے موت اللہ کی بارکہ میں پرسش یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں نے پرسش میں آنا ہے میں کیا جواب دوں گا یقین مانیں جس کو یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا وہ اللہ سے بہت ڈڑے وہ اللہ سے بہت ڈڑے اس کی ساری چالا کیاں اس کی ساری سادشیں اس کی ساری ترقیبیں دری کے دری رہ جائیں گی موت کا ایک جھٹکہ اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا اور ہوئے ہیں اسے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بھونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بھونے کبھی غار سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ مقام ابحسون ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شورِ ماتم بطا ہے کہیں سکر و فاقے سے آہو بکا ہے گرس ہر طرف سے یہی اقصداری ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اقصد اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر مر رہے نا روز جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اقصد اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر تیرے پیش نظر جب ہے یہ منظر تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا مجنو بنایا برابر نے آیا کہ کیا کیا ستایا اجل دیرہ کرنے کی بلکل سفائے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے کہیں فکر و فاقے سے آہو بکا ہے غرص ہر طرف سے جہی ایک سکا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم عبرت لینے والے بنیں اللہ ہمیں عبرت لینے والی آنکھ اور عبرت قبول کرنے والے دل عطا فرمائے اور بس جو موضوع ہے ہمارا معاف کرنا اختیار کیجئے در گزر کرنا اختیار کیجئے اس کے فضائل پر غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھارگاہ سے بہت انا و اکرام نصیب ہوں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انداز میں نے آپ کو عرض کیے حضرت صلی اللہ عنہ انہوں کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا چل رہا تھا آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کناریں موٹے اور کھوڑ دورے تھے ایک تم ایک مدوی یعنی عرب شریف کے جو دھیاتی تھے نے آپ کی چادر مبارک کو پکا کرے اتنے زور سے اتنے زبردست جھٹکے سے کھیچا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آگئی وہ کہنے لگا اللہ عز و جللہ نے کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکوم دیجئے کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ ہوئے وہ مسکرہ دیئے پھر اس سے کچھ مال عطا فرمانے کا حکوم ارشاد فرمایا اب غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اخلاق اتنا پیارا تھا کہ تکلیف دی کیچا خراش پر گئی آپ مسکرہ دیئے ہم کو مسکرہ نہ آیا ہم آنکھیں بھار کر دیکھیں گے اندھائے دیکھتا نہیں ہے آنکھیں بھار کر دیکھیں گے وہ جگڑے کے لئے اطلاع کافی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کو بتتمیزی کر دے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے حضرت سیدن ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عینوں سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین باتیں جی شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا حصہ بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنب پہ داخل فرمائے گا صحابہ اکرام علیہ مردلہ نے عرض کی آقا وہ کون سے باتیں ہیں فرما جو تمہیں محروم کرے تو اسے عطا کرو جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق تو رہے تو اس سے ملاب کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو یہ دیکھیں حساب آسانی کے ساتھ ہونے کی تین بشارتیں ایک اور بشارت بھی ہے حضرت صحیح میں عبیل بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوایت ہے کہ سروار زیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت و محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے قطعہ تعلق کرے یہ اسے ناتا جوڑے یہ تین سارے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے مدلی پھول ہیں کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ ہمارے جو رشتہ داری ہم توڑ کو میٹھے ہوئے ہیں خاندان کے خاندان اجھڑے ہوئے ہیں ملا ہی نہیں ہے ناراض کی وجہ شادی میں دعوت سہی نہیں دی دی وجہ یہ ہوتی یہ گئے تھے تو عزت نہیں دی دی کھانا نہیں پوچھا تھا میں نے چار کی دعوت دی دی دو کی دعوت دی دی اکیلے کو بلا لیا ہچ پر آئے حدیعہ سہی نہیں دیا شادی بھی دی سامان کچھا پکا دے دیا ہمارے لڑائے جگڑے ہی ہوئے ہیں اور کو ہمارے لڑائے جگڑے کیا ہیں نفسی انہ اور یہ انہ ہے کہ ہمارے فنہ ہوتی نہیں ہے ہڑی ہے اور ایسی بعض اوقات خاندان میں مسئلے ہیں یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لڑتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں پھر بچوں پر خبردار مامو کے گھر گئے تو تانگیں توڑ دوں گا گیا مامو بھی زیرہ میں ماں کی بات ماننی ہے مامو سے چتے طالب بھی نہیں ہونا خبردار اگر پھوپی کے گھر پاؤں رکھا تو ماں کہے گی خبردار کھالا کے گھر گیا تو جبکہ ماں کے بعد بڑا مکم کھالا کا ہے آپ لڑے ہو دوستی کر لو اب بعض اوقات بچوں کی تربیت کچھ اس طریقے کے ہوتی ہے کہ وہ بلکل وہ اس کو وہ بھی سیرس لے لیتے ہیں اور چچا سے باتشید بن کر دیتے ہیں آپ نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ یہ کیا تو وہاں چچا بولتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو تایا اور چچا میں لڑ جھگڑا ہو گیا ہے دو سکے بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے اب یہ دو جھگڑا جو سکے بھائیوں میں ہوا یہ منتقل ہوا ان دونوں کے بچوں میں اب وہ دونوں جو چچا زاد بھائی ہیں ان میں لڑائی پیدا ہوئی دشمنی بیٹیوں میں دشمنی خاندانوں میں دشمنی میں سوچتا ہوں کبھی 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 سوچتا ہوں کہ یہ جو لڑے بڑے اگر یہ میرے اس وقت چینل پر ہیں سن رہے ہیں اب لڑے لڑ لیا تھنڈے ہو گئے وہ دل پہ گئے میں لڑا ہوں اسے نا لڑا ہوں اسے وہ ضلیل ہوا ہے وہ بیزت ہو گئے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سے میں لڑا تھا وہ کہ بیزت ہو گئے تو دل میں تھنڈ پہ جاتی ہے اور اچھا ہو گیا اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا ایسا مطلب جو مزاج ہے قوم کا ایسا مزاج ہے تو اب آپ لڑے نا لڑ گئے لڑے چالی چالی سال ہو گئے آپ لڑے مرے گئے نا مر گئے اتقال ہو گئے آپ کا اب آپ قبر میں چلے گئے اب آپ قبر میں چلے گئے جو بیز آپ نے نفرت کا بویا آج وہ نفرت کا بیز آپ کی اولاد میں سوچتا ہوں کہ اس کا کیا انجام کیا اس کو پوچھا گیا تو کیا جواب دے گا یہ جو رشتے توڑ کر چلا گیا خاندان کو اجار کر چلا گیا اس میں بہت وہ بہت ہولٹنگ پاور ہوتا ہے نا ان کے پاس بڑی ان کی مطلب کے ٹور ہوتی ہے یا تو عمر بڑی ہوتی ہے آواز بڑی ہوتی ہے بعضوں کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ رکھ رکھا ان کا اچھا ہوتا ہے نہیں ملنے دیتے ہیں نہیں خبردار کوئی گیا تو بائی کٹ بائی کٹ پہ بائی کٹ بائی کٹ پہ بائی کٹ ارے بھائی کیا ہو گیا یا کیا دنیا میں لڑنے کے لئے پیدا ہوئے ہو ارے محبتوں کے لئے وقت نہیں ملتا تم نفرتیں کہاں بھیلاتے ہو یا یا محبتیں نہیں کر پا رہے گسرے سے پیار نہیں کر پا رہے گسرے سے عزت نہیں کر پا رہے گسرے کی بھائی بھائی لڑ رہے ہیں بینوں بینیں لڑ رہی ہیں یا بیوی لڑ رہے ہیں باپ بیٹے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں کمال ہے میں تو بیٹے میں غور کرتا ہوں کہ لڑ کر باپ سے چلا گیا میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں بڑا تیسوار خواہ بنا ہوا ہے باپ سے لڑ کر آیا ہوں باپ کو لڑنے کی چیز ہے کیا باپ کو لڑنے کی چیز ہے باپ سے کبھی وہ لڑتا ہے باپ کے گلی کا دوست ہے تمہارا کہ باپ سے لڑ کر آیا ہوں باپ کو پڑھو سیتھا جو باپ سے لڑ کر آیا ہوں باپ کو تمہارا بیدنس پانٹر جو باپ سے لڑ کر آیا ہوں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری زمان نہ ٹک نہیں گئی کہ میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں اس نے پہلا اس نے بڑا کیا تھا کہ تم نے ایک دن بولا کہ میں باپ سے لڑ کر آیا ہوں باپ سے میں کوئی لڑتا ہے کیا آپ کچھ سوچو باپ سے کبھی کوئی لڑتا ہے کیا باپ کیا لڑنے کے لیے باپ کیا مطلب نہیں سے کرنے کے لیے باپ کیا مطلب کیا آپ کے دو باتیں سننے کے لیے ارے باپیں بلکہ کتابوں میں نکھا ہے کہ باپ کے آگے بھی نہ چلو کہ یہ بھی بھی عدمی ہے جس کے آگے چلنے کو منع کیا گیا ہے تم اس کے آگے زبان چلا رہے ہو جس کے آگے چلنے کو منع ہے اس کے آگے زبان چلانا باب زیادتی کرتا ہے باب زوم کرتا ہے تب بھی روایتوں میں آتا ہے اگر جو زوم کرے اگر جو زوم کرے پھر بھی اولاد اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ باب کے آگے باب اخلاقی کرے یہ ہماری بطلب کے معاشرے عجیب و غریب ہو گئے ہم کہتے ہیں دنیا میں آمن نہیں ہے میں کہتے ہیں آپ کے گھر میں آمن ہے چلو بات کرو آپ کے گھر میں آمن ہے ارے گھر کی چار دیواری مامن نہیں لاسکتے ہیں کیوں ساری دنیا پر بھیز کرتے ہو بھائی لاکھوں کروڑوں جو مختلف قومے رہتی ہیں اپنے گھر میں آپ کے دو بیٹوں میں آمن نہیں ہے یہ اٹھارہ اٹھارہ بیٹنی سال کے بیٹے آپ کے لڑ رہے ہوتے ہیں نہیں لڑتے یہ بھائی میں لڑ رہے ہوتے ہیں نہیں لڑتے میں آپ ہی نہیں لڑ رہا ہوں یہ دعوت ہے یہ پانچ چہ اور پھرا پہ مسٹمین جو ہی آپ کا چھوٹا سا مکان ہے چھوٹی سچو دنیا جو آپ کی ریاست ہے جس میں یہ آپ کی ریاست کی حکومہ کس آپ کے حکustے ہیں آپ اس ریاست کیوں قبران اور یہ آپ کی چھے ساپ کی ریایہ امن قائم کر کے بتائیں گھر میں کتنوں کے گھر میں امن ہے خاندان میں امن نہیں ہے اس کی جو مجھے جو بڑھنا دی وجہ نظر آئی ہے درگزر کا جذبہ نہیں ہے معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے صبر نہیں ہے ہر کوئی جیسے گھسے میں ایسا جو ہر کوئی گھسے میں ہے اے نفکرہ ہو تو سہی جار آپ کے ساتھ کسی نے ذاتی کی ہے مسکرات ہو تو یار اگر کسی نے آپ کو مار بھی دیا ہے تو مسکرات کر دیکھ لو اس کو کیا چلا جائے گا بھائی آکر ہم حنفی ہیں ہمارے امام اعظم کی شان تو دیکھو کہ کسی نے بڑے راستے سے تھپڑ مار دی امام اعظم کو بڑے راستے سے تھپڑ مار دی ارشاد فرماتے ہیں مختلف اس کے مضمون ارس کر رہا ہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہوں تو میں تجھے بھی قاضی کے پاس پیش کر کے سزا دلوا سکتا ہوں مگر سن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز اگر نومان کو کوئی مقام عطا کیا آپ کا نام نومان تھا تو تجھے زندت میں لے کر جاؤں گا مارنے والے کو تیرے زندت میں لے کر جاؤں گا اور ہم اس کو بخار بھی نہ دیں اپنا اے اب وہ بخار بھی نہ دیں تجھے مارا میرے کو مجھے مارا جانتا نہیں ہے پہلا جملہ یہی ہے جانتا نہیں ہے تو سارے اپنی جان پرچان لگانے میں لگے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا شہر اچھا خاصا ملک اچھے خاصی قومیں ایک دوسرے سے جنگ و جدل میں لگی ہوئی ہیں کوئی زبان پر لڑ رہا ہے کوئی زمین پر لڑ رہا ہے کوئی سیٹ پر لڑ رہا ہے کوئی دولت کے لئے لڑ رہا ہے یہاں تک پیسنجر کے لئے لڑ رہا ہے پیسنجر کے لئے لڑتے ہیں چار پیسنجر آگے گھر ہے اسے لئے لڑ رہے ہیں پیسنجر بھی کوئی لڑنے کے لئے ہے یہ کیا ہو گیا ہے وہ بس کے اندر پیسنجر پیسنجر لڑ رہا ہے اس کے پاہ 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 چڑ گیا دیکھتا نہیں اندھا ہے پہلا جملہ یہ ہوتا اندھا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے غزر ہوتے تو کوئی مٹا ہوتا وہاں پہ ٹھکر لگے اس نے بھی کوئی اسی طرح جملہ کا کہ دیکھتے نہیں ہوں نظر نہیں آتے اسی طرح جملہ کا قربان یوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرماتے ہیں کہ نظر تو آتا ہے غلطی ہو گئی ہمارے پاس ایسا جو بات اپنے پاس اندھا ہے تو پہلے دھکا دے دیکھتے لڑتے بانا چاہیسا لگتا ہے کہ لڑنے کے لئے تیار ہیں مانا چاہیے کوئی بانا کوئی چھےڑے میرے کو آج گر سے جیسے کا قسم ہاں کا نکلیں کہ جو فر سے پہلا بھی چھےڑے گا مجھل روں گا پتہ نہیں کیا مزاج ہے ہمارا لڑنے کا ہی مزاج ہے جھکڑے کا ہی مزاج ہے علجنے کا ہی مزاج ہے گر میں میں ابھی نہیں کبھی یہ ہے اگر شور جو باتیں سنا دی میری بھی موڑ میں بیٹی ہوئی ہے یہ دو سنائے گا میں چار سناؤں گی یہ چار کہے گا میں ہاتھ سناؤں گی بھی سور میں پھر زین بنا کر بیٹا ہے کہ میں بھی ایک درجن پور ہی کروں گا میں اور تب بلکل یہ نظام ہے اگر آپ کو اختلاف ہے تو بولو سائے جی کوئی بس ایک رور سے دوسرا رور پوڑا کرتی ہے اور اسے پیسنگیں لڑتے نہ ہو آپ ایسائیہ نہیں ہیں تقریبا میں جرنل بات کر رہا ہوں لڑتے ہی ہیں وہ سیٹ کھالی ہوئی اگلا بیٹھ لے جائے گا میں پہلے گھر ہوں بہلے میں بیٹھوں گا بھائی میں پہلے میں بیٹھوں گا سیٹ پہ دھگرا ہو گیا بھائی کوئی ملک کی سیٹ دھوڑی ہے یہ بس کی سیٹ ہے اس پر کیا دھگرتے ہو یار معاف کر دو بیٹھ لے دو اس کو تمہیں سیٹ مل جائے گا ایسا نہیں کرو بھائی معاف کرنا اکتیار کرو معاف کرنا اکتیار کرو معاف کرنا اکتیار کرو یاد رکھئے حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا معاف کرنا اختیار کیجئے بلکہ یہ عدد پیناتے ہیں یہ جملہ بولنے کی عادت پیدا کیجئے کونسا مجھے معاف کر دیجئے یہ نہیں نکل دا زبان سے ابھی تو نکلے گا اب کوئی چھیڑے تو پھر نہیں نکل دا اے نکلے گا اے کیسے نکلے گا نکالو تو صاحب میں بھی تو سنو یہ کیسے ملتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے معاف کرتا ہے کہ نہیں ایک تو یہ معاف کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں مجھے معاف کر دی تو اگلیوں کا کہاں واقعی تقلیف ہو تو کہے گا یار کچھ جس کی معافی مانگتے بھائی مجھے تقلیف ہوئی ہے ہوئی ہے مجھے معاف کر دیجئے آپ نے مجھے بہت ستایا ہے یار دیکھو ابھی بھائی شراب اسے معافی مانگ رہا معاف کر دو یار وہ مجھے حسین بیان میں کہا تھا معاف کی مانگ لینا بھائی میں معافی مانگ رہا تم دو جھوٹو سمیٹ آ رہے ہو جا نہیں مانگتا کیا کر لے گا اب گئی پھر بھینسوانی میں اب کیا کریں گے یہ عجیب ٹیمپر نہیں ہمارا فوراں مطلب کہ اپنا ٹیمپر ہوسکا جاتے وہی رہ بھر تمہاری نہیں ہے ضبط نہیں ہے صبر نہیں ہے حسنہ نہیں ہے اچھا بھئی آپ کے پاہ پکڑ لیتا ہوں مجھے معاف کر دو یار خدا کے واسطے معاف دیکھو یار میں مروں گا اب بھی مرو گئے معاف کر دو تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا انداز اچھا ہوگا انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگا آخر دو اب آپ بتاؤ سب ایک دوسرے کر معافی مانگنے والے ہو جائیں مدینہ مدینہ ہو جائیں نا کوئی لڑی نہیں جائے کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں کوئی لڑے انتظار کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے لڑانے والے بھی ختم ہو جائیں گے بہت لوگوں لڑانے والے ہوتے ہیں اس کے لئے مارا لگاتے ہیں محبتوں کے چار یہ لڑانے والا ہوتا ہے یہ لڑانے والا ہوتا ہے ہم اپیس پہ جا کر باتیں گے فوراں کو کانمہ کر بولے اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا تو یہ بولا تو فون اٹھیں گا تو نے یہ بولا تھا تیری ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے ارے بھائی سوچے صحیح یہ بولنے والا کون تھا چکن خور نہ ہو یہ تو لڑانے والا آدمی ہے گھر میں بھی ہوں جو میابی بھی ہوں جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بعض ہوگا ہے بیس کا کوئی سرد ہوتا ہے جو لڑا رہا ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں سے بچے نہیں کی عادت پیدا کریں اب یہ ماحل کی برکت نصیب ہوگی تو سب سیکھ جائیں گے ایک عدد بیان میں تو کچھ کیا ترقی بنے گی ترقی بنے گی کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیے اور ضبط کرنے کی عادت پیدا کیجئے میں آپ کو ایک ضبط کرنے کا ایک مدنی نسخہ ایک چھوٹا موٹا سارج کرتا ہوں جس کے بچے ہونا اس کے لئے ایک مدنی پھول ہے بچے بڑا ستات ہیں یہ ہے نا یہ پھیکیں گے وہ پھیکیں گے یہ برطن گر آیا تھا تھو موڑ سہی نہیں ہے آئیں گے چڑھیں گے اب بچہ اگر چڑھ کر آیا آپ کے اوپر آپ کو گھومید ہوئی ہے آپ ضبط کریں یہ بچے پر جتنا کابو ہے اتنا باہر والے پر نہیں ہوتا تو جو کریں گے وہ وہ پسے کھانی ہے ماری کھانی ہے وہ تو کرنا کچھ نہیں ہے تو اب باہر کام ہی نہیں رہے گا میں مار کھا لوں گا اب آپ مت مارے اس کو اور چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں آپ یقین مانیے انشاءاللہ عزوجل یہ جو آپ پھپر رہے ہیں یہ آہستہ 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 یہ آپ میں ضبط کرنے کی عادت پھدا ہو رہی ہے یعنی پہلے آپ نے پانچ فیصد عادت کی ضبط کرنے کی پانچ فیصد تک آپ نے ضبط کیا اس کے بعد آپ بے گئے یہ پانچ سے سات سات سے دس دس سے بیس بیس سے تیس تیس سے چالیس چالیس سے سات یہ نہ بچوں کی پھر بچوں کی امی یہ تیڑی چلے گی یہ امی کو سمجھایا گیا یہ تیڑی چلے گی چلے گی اب یہ تیڑا پن دکھائے گی ضرور اگر تیڑا پن دکھائے تو ہمیں ضبط کرنا ہے یہ آئے آتے ہی اس نے بنفرد کے آپ پر برسات کر دی دودھ میلائے دودھ کا کہا تھا اب آپ کا پسینہ بھی اور اس کو دودھ یاد آ رہا ہے اب عورت ہے نا کیا کر سکتے ہیں مر تو نہیں ہے نا عورت ہے تو اس کو عورت عورت مانونا یہ عورت ہے اب دودھ میلائے دودھ تو نہیں آتے آپ چپ رہے ہیں آپ چپ رہے ہیں میں دھانتا ہوں کہ آپ کو چپ رہا بلا مشکل ہے آپ چپ رہے ہیں اور اگر اللہ توفیق جائے تو مسکر آ رہے بھول گیا بھول گیا اب فہرنے سے فائر ہوگا یہ کوئی بھولنے کی باتی اب بھی تھوڑی سے پھول گیا تھا دودھ بھی گانا بھول گیا آپ کی دعاتیں دیں گے کہ بھول جاتے ہو اب دعا کرو صحیح ہو جائے بھئی یہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں ہم اے مشکل ہے تو سواب بھی تو اتنا ہے نا مشکل ہے سواب تو دیکھو کہ آپ کہ اخلاق کتنے اچھے ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید عقبہ بن عامی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے سلطان دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شر پایا فوراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے منور تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا پھر فرمائے عقبہ دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہے کہ تم اس کو ملائے جو تمہیں ججا کرے اور کہ تم پر ظلم کرنے سے معاف کرو اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازے اور اس میں کشاب گئی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح یعنی اچھا کرے تو اچھا سنو کریں گے تو یہ تو برکت والی چیز ہے تو یہ مطلب کہ گھر میں آدمی تھکا ہوا آتا ہے گھرمی ہوتی ہے بھی ہائیڈ بھی گئی ہوتی ہے ہم بھی تھکے ہو ہوتے ہیں تو عورت بھی تو دنگا کام کری رہی ہوتی ہے گھر کے اندر ہو تو تو کوئی فاری بیٹی بھی ہوتی ہے ناکھو نہیں کاٹ رہے گے پورا دن بیٹی کر اپنے وہ اور تو کام کری نہیں رہی ہے بچے شمالتی ہے کھانا پکاتی ہے ساپ سفائیاں کرتی ہے تو اس کی بھی بہت دس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور واقعی بچے پالنا اپنے دنیا میں اتنا ہونا ٹرانسپورٹ چڑھا سکتے ہیں ایک دن بچے نہیں پال سکتے ہیں کرلو مقابلہ ایک دین مرد گھر میں بیٹھتا ہے چار بچے لے کر وہ چالیس بچے سمال لے گا چار بچے نہیں سمال سکے گا ہے یا نہیں ہے یہ عورت کا حسنہ ہوتا ہے یہ بچے سمال لیتی ہے یہ ایک مسائدی کی تجربے کی بات ہے تو بچے کا رونا دونا اس کو غصہ نہیں آ رہا تھا بچے کے اوپر آ رہا ہوتا تو نکال لیتی ہے وہ بچہ تک کیا بن جاتا ہے توڑی جیرے کے لئے چپ بچہ بچہ مانے کی نہیں مانے اس کو غصہ نکال لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نرمی عطا فرمائے البتہ جو بیوی اس طرح شہر کے ساتھ بتمیزی کرتی ہے وہ گناہ گار ہوتی ہے شہر کے ساتھ بتمیزی کرنے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے یہ بتمیز بیوی ہوتی ہے اور اچھے ہی ہوتی ہے یہ عورت اچھی نہیں ہوتی جو شہر کیا کے زبان چلاتی ہے یہ اچھے ہوتی نہیں ہے اور اچھا شہر ہوا ہے جو اس نے اخلاق کا پیکر ہو نرمی کرنے والا ہو تو انشاءاللہ نرمی کریں گے نرمی کریں گے انشاءاللہ گھر معاشرہ ہر جگہ امانی امان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے مدنی کافلوں کا مسافر بنائے مدنی انعامات کا عمین بنائے مدنی چینل دیکھتے رہنے اور دیکھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبجیلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد مین بلغے ملوں سلطوں کا خوبچرچا کروں سلطوں کا مکرم بہر خان کے مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد ابھی جو سلطہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیگ ایڈ مدنی چینل ڈوٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں